ہمارے گیت کیوں روک کر جاتے ہیں خاموشی توڑک آ گیا وہ ڈرتے ہیں سنگی سے وہ ڈرتے ہیں مات سے وہ ڈرتے ہیں سنگی سے وہ ڈرتے ہیں مات سے وہ ڈرتے ہیں انی حاصل سے وہ ڈرتے ہیں سنگی سے بہت ہو آتا ہمارا اب تمہاری ایسی تیسی بہت ہو آتا ہمارا اب تمہاری ایسی تیسی رہے آرہ سائز قرطابان 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 سازی بادی سرکار ہو پرباد ہو پرباد مہتی سرکار آئے 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 جب پہ چپ پہ بھول دے گا اس طرح کے ناروں سے جو بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بارت واقع میں پرگدش ہیل بنے آج ان تمام لوگوں کے حملہ کیوں ہونا ہے اس کی ذریف ایک ہی وجہ ہے کہ سرکار کو چلانے والی آرہ سائز ہمارے دیش کو پانچ ہزار سال پیچھے لے کے جانا ہے جب جب کرسی خدرے میں ہوتی ہے کہتے ہیں میری جان خدرے میں ہم سمجھ نہیں باتیں ان کی جان خدرے میں نہیں ہے خدرے میں ان کی کورسی ہے اور جب سے یہ کورسی ان کی خدرے میں ہو رہی ہے تب سے بے بے گناہوں لوگوں کو میں مانتا ہوں کہ ایک بار کا سمجھ ہم سمان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بھی ایم جو ہے وہ چائے والا اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈی کانپور کی اور جو ہزاروں کئی سالوں سے لوگوں کے بیچ میں کام کر رہی ہیں کہ آپ کو گرفتار کر رہی ہیں صرف صرف ایک اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کیسا بھارت چاہتے ہیں ہم وہ بھارت چاہتے ہیں جہاں کتاب رکھنے والے کو اربان ماہد بول دیا جائے ہم وہ بھارت چاہتے ہیں جہاں ہمارے مہیلاو کا کوئی سمان نہ ہو ہم وہ بھارت چاہتے ہیں جہاں کسی کے نام دیکھ کر اس کا نام اگر خان ہے تو اس کو موپلین شک کر دی جائے اگر ہم ایسا بھارت چاہتے ہیں تو آپ ایک بات سمجھ دیجئے کہ اگلا پیسپ سے پہلے جو ہے مہیلاو کو ماریں گے پھر یہ مسلمانوں کو ماریں گے اس کے بعد دلیتوں کا نمبر ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ سب کو ماریں گے تین آگے آئیں گے تو دس سڑا کریں گے ہم تیس آگے بڑیں گے وہ ہے والیر ہم انسانیر انکلاب انقلاب جو ہٹلر کی کال چلے گا جو ہٹلر کی چال چلے گا فاسی چمدھوکا ہے دھوکا ہے فاسی چمدھوکا ہے دھوکا ہے جوڑی لنکش امر رہے عمر رہے عمر رہے جیسے بولتے ہیں ہماری موڈی سرکار کا نیتی ہے اور خاص کر کے جو ہم بار بار امان کر رہے ہیں پولیس ریفارمز میں کی پولیس جو ابھی پولیٹیکل ایکسیکیٹیو اور منترے کے انڈر کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹرول ہے جب تک یہ کنٹرول نہیں لکھلے گا تو پولیس ہمیشہ دباؤ میں آکے پولیٹیشنز کے انڈر سے کام کریں اس کے لئے ہمیں اس کے اگنس شنگرش کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے پولیس کو پولیس ہاں سپوز تو اپول ڈرول آف لاؤ آنڈ کانسٹیٹیوشن بلکہ یہ آج پولیٹیشنز کے چیٹنے کے پیشے لگے ہوئے ہیں یہ سٹاپ ہونا چاہیے کاس طرح سے پولید کہ کس طرح سے جسد کنٹرول کیونکہ طول پانچک مجھے بصور پاس ایسا ہے کامال کیا کامالیوں نے محور پاسر کوشکر ہے جمالیوں نے ہمارا کیا ہے انہوں نے نزداری اللہ علیہ وسلم سے ہمارے میں کیوں ہمارے میں کاملے کے لئے انہوں کو مجھولتا ہے ہمارے تھeroیکتر ہوتے ہیں کہ ہمارے میں نے امید کیا ساتھ کردئے ہیں جو دوسرہ دوسرہ لسا جاؤ شرکتا ہے مجھے لگتا ہے کشمیر سے کشمیر سے کشمیر سے کشمیر سے کاری کشمیر میں بے پردادمنٹری کو مالتا ہے یہ کس بکار کا سیکریری ہے اور سیکریریری کو ہی اونکے پاس میں وہ ہر مالنے والا ہے دوستو یہ ہمارا جو روج وجہ کا سمسیاں ہیں ان کو دشاہ�� دشاہ reassert کرلے کے لیے ایک جگہ پہ ڈملکریٹیشن کیا اس میں جگہ پہ جیسر چیئیس میری سے ٹیکس نگائے ہاں سکالوشپ ختم کر گیا بچے لوگوں کے لیے سکشا کے لئے جو بیس کا رہی ہے جو کنسکشن ملکانہ وقت کر لیا کاجہ نے وقت لوگوں کو بے روزگار کر لیا کاجہ نے اللہ 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 اندسٹر لے کو لاؤ کاجہ نے کتنا کتنا ایسے کاموں میں جو بدل دیا وہ لوگوں کو اس کے مجھے سے کچھ لیا اور یہاں ٹک دیکھو کہ بی ایش ٹی بھی آج مل ہو گئے صرف میرے کار سے ٹی سٹکھا جو ہے بی ایش ٹو چل رہی ہے یہ سب سمجھ سکوں پر حل کر رہی ہے اور ایسے ایسی مدد پردامن کی خطر میں ہے پردامن کی کاریتی ہے وہ جنگے آیا ہے اور ایک جنگی ہے حقرے میں ہے کمار اس کے لئے سیکیوریٹی ہے ایسے لوگوں کو پکرتے ہو جو حقی لئے لڑتے ہیں ان کو پکرتے ہو یہ کلک پاتے ہیں ابی جو دیش کے حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے کالیج کے ایک جو حالات ہیں میں جہاں میں مرتا ہوں میرے ساتھ ساتھ دیش پر کی جو کالیج ہے سکول ہے ان کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں چنتہ ہو رہی ہے ہمیں چنتہ ہو رہی ہے کہ ہمیں کیمپس کے اندر کوئی بھی سٹوڈنٹ بولے گا تو اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے اس کو اس لئے بولنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سرکار کے خلاف ہے اور ہم یہ گرم کرتے ہیں دنیا میں جا کے کہ یہ لوگتنٹر ہے تو ایسا لوگتنٹر ہم کو نہیں چاہیے جو اپنی سٹوڈنٹ کو کیمپس میں بولنے تک نہیں دیا جاتا ہے اب ان کے پچھلے مہینے عمر خالید کے اوپر اس کو مارنے کا کوشش کیا گیا اس کو مارنے کا کوشش اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ یہ بودی سرکار کا جو پرپوگنڈا ہے یہ بودی سرکار کا جو پرپوگنڈا ہے وہ کھول رہا ہے وہ کھول رہا ہے اس کو ننگا کر رہا ہے اور یہ بودی سرکار کو سہن نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو پورے دیش بار میں کوئی ننگا کر رہا ہے یہ ہم جیسے سٹوڈنٹ کو جو ان کا پرپوگنڈا جانتی ہے ان کو تہشدوادی بولتی ہے نقشل بولتی ہے میں یہ بودی ہے کہ تہشدوادی جو ہے جو چینل میں بیٹے ہیں جو ایک سو چالیس کارٹ لوگوں کا پیوچر خراب کر رہے ہیں چینل میں بیٹھ کے دیسزن دیتے ہیں سنٹیپکٹ بارٹ رہے ہیں کہ کون دیش بکت ہے کون دیش بکت مہین ہے میں بول رہا ہوں یہ جو چینل میں بیٹے ہوئے جو انکر ہے یہ ہمارے دیش کے لئے اتنے خطرناک ہے کیونکہ یہ ہی کورٹ ہے یہ ہی بول سٹیشن ہے سنٹیپکٹ بارٹ رہے ہیں سنٹیپکٹ بارٹ رہے ہیں شوم حسین کو ریحق کرو آزادی 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 آزادی